اسلام علیکم آج ہم آپ کو کرونا وائرس سے پہلے تاریخ کی دس بھیانک ترین مباؤں کے بارے میں بتائیں گے کرونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف کی لہر دورا دی ہے لیکن اس کے باوجود تمام تر شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس سے پیدا ہونے والا خوف بڑا ہے تاریخ میں آنے والی وبائیں اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں کئی بار ایسا ہوا کہ خوفناک وباؤں نے بڑے پیمانے پر انسانی عبادی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا اور ان کے مقابلے پر موجودہ کرونا وائرس کی وبا کی کوئی حیثیت نہیں یہاں ہم ماضی میں پھیلنے والی دس ہولناک ترین نباؤں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے برے حصوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا سب سے ہلکی وبا پہلے اور سب سے خوفناک آخر میں نیند کی وبا نیند کی وبا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کل پندرہ لاکھ ہے انیس سو پندرہ تا انیس سو چھبیس تک بھرکنے والی اس وبا کا باعث ایک جرسومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا ہے اس بیماری کو گردن دور بخار کی ایک شکل سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے مریض پر شتید غنود کی تاریخ ہو جاتی ہے مرز کی شدد میں مریض بت کا بت بنا رہ جاتا ہے اور ہل جل بھی نہیں سکتا ایشیائی فلو ایشیائی فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بیس لاکھ ہے انیس سو ستاون تا انیس سو اٹھاون چین ہی سے ایک فلو اٹھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کو لپیٹ میں لے لیا باز ماہرین کے مطابق اس کا وائرس بدخوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا اس وبا سے بیس لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے جن میں صرف امریکہ میں ستر ہزار ہلاکتیں شامل ہیں ایرانی تاون ایرانی تاون سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہے ویسے تو تاون کی بیماری وقتن فوقتن سر اٹھاتی رہی ہے لیکن سترہ سو بہتر میں ایران میں ایک حیبت ناک وبا پھوٹ پڑی اس زمانے میں اس موزی مرز کا کوئی علاج نہیں تھا جس کی وجہ سے اس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا کوکو لزدلی کوکو لزدلی سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بیس لاکھ سے پچیس لاکھ تک ہے جب ہسبانوی مہم جوہوں نے برعظم امریکہ پر دھاوا بولا تو اس سے انسانی تاریخ کے ایک ہولناک علمیہ نے جنم لیا مقامی عبادی کے جسموں میں یورپی جراسیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی اس لیے ان کی بستیوں کی بستیاں تاراج ہو گئی ایک سانحہ پندرہ سو چھہتر تا پندرہ سو اسی میں میکسیکو میں پیش آیا جس میں بیس لاکھ سے پچیس لاکھ افراد لکمہیں اجل بن گئے یہ واضح نہیں ہے کہ اصل بیماری کیا تھی لیکن مریزوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا انتونین کی وبا انتونین کی وبا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پچاس لاکھ سے ایک کروڑ تک ہے یہ دہشتناک مرض اس وقت پھیلا جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی ایک سو پینسٹھ عیسوی سے ایک سو اسی عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہو بالا کر کے رکھ دیا مشہور حکیم جلینوس اسی دور میں گزرا ہے اور اس نے مرض کی تفصیلات بیان کی ہے تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا اور اس سلسلے میں خسرہ اور چچک دھنوں کا نام لیا جاتا ہے جسٹینن تاؤن جسٹینن تاؤن سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دھائی کرور ہے پانچ سو اکتالیس تا پانچ سو بیالیس میں آنے والی یہ وبا تاؤن کی پہلی بڑی مثال ہے اس وبا نے دو سال کے اندر اندر بازن تینی سلطنت اور اس سے ملحق کا ساسانی سلطنوں کو سلاب کی طرح لپیٹ میں لے لیا اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دھارہ ہی بدل کر رکھ دیا کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے ان سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں کو الٹنے میں کامیاب ہو گئے ایڈز ایڈز سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تین کرور ہے ایڈز نئی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ میں چمپینزیوں سے انسان میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے بکیہ دنیا میں پھیل گیا اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا ہے اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے ساٹھ فیصد زیادہ مریضوں کا تعلق زیر سہارہ افریقہ سے ہے ہسپانوی فلو ہسپانوی فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس کرور تک جا پہنچی تھی یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے مل بے تلے دبی ہوئی تھی یعنی 1918 تا 1920 اس وقت دنیا کی عبادی پونے دو عرب کے قریب تھی جبکہ ہسپانوی فلو نے تقریبا ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا جبکہ سپین چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبریں آنے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے اس بیماری نے خاص طور پر سپین کو ہدف بنایا عام طور پر فلو بچوں اور بڑھوں کے لیے زیادہ محلق ثابت ہوتا ہے لیکن ہسپانوی فلو نے ان جوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا سیاہ موت سیاہ موت اب تک کی سب سے خطرناک وبا ہے سیاہ موت سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سارے سات کروڑ تب بیس کروڑ تک ہے انسانی طریق کبھی اتنے بڑے سانہے سے دو چار نہیں ہوئی تیرہ سو سنتالیس سے تیرہ سو اکیون تک تاؤن کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا ماہرین کے مطابق تاؤن کا جرسومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرق وستہ اور پھر یورپ جا پہنچا جہاں وہ تیس فیصد سے ساٹھ فیصد تک عبادی کو موت کے موں میں لے گیا تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی عبادی کم ہو گئی اور دوبارہ عبادی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو دو سو سال لگ گئے بونس اکیسویں صدی کی سب سے محلک وبا ہے دو ہزار تیرہ تا دو ہزار سولہ مغربی افریقہ میں پھیلنے والی ایبولا وائرس سے گیارہ ہزار تین سو افراد ہلاک ہو گئے تھے اور اس طرح یہ روہ صدی کی اب تک کس سب سے محلک وبا ہے مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں